وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسل ابن آدم حق فی سواہ دہی الخصال بیتن یسکنوہ و ثوبن یواری بیہی عورتہ و جلف الخبز والما رواہ الترمزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے پاس اگر یہ تین چیزیں ہوں تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں نمبر ایک سر چھپانے کے لیے اس کے پاس گھر موجود ہو نمبر دو پہننے کے لیے لباس موجود ہو اور نمبر تین کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی موجود ہو پانی موجود ہو تو اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے یعنی اگر کسی کے پاس یہ تین چیزیں ہیں حضور نے فرمایا گوئے اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں دے دی ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہو کھانا پینا ہو اور جس کے پاس لباس موجود ہو انسان مال کی حرس میں جتنا آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہی جاتا ہے مال کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ابن آدم بوڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن مال کی حرس جوان رہتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم بوڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں نمبر ایک مال کی حرس اور نمبر دو عمر کی حرس یہ دو باتیں ایسی ہیں عمر بڑھتی جائے تو یہ دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں ایک بوڑا شخص کہ حالانکہ اس نے زندگی جو گزاری تھی یہ خوب خرچ کیا کرتا تھا لیکن جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے مال کی محبت بڑھتی جا رہی ہے اب بڑھاپے میں پہنچا ہونا یہ چاہیے تا زیادہ خرچہ کرتا لیکن اب ایک ایک پائی کو ایک ایک روپے کو سمال رہا ہے دین کے تقاضوں میں نہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے اور نہ اپنی اولاد کی اوپر خرچ کرتا ہے عمر گزر گئی لیکن اگر پوچھو کتنی عمر ہے تو آگے سے آج کے دور میں جواب ملتا ہے بھلا بھائی میں نے دیکھا ہی کیا ہے زندگی گزر گئی پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں نے عمر کیا گزاری ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی عمر گزرتی بھی جائے لیکن انسان ان دو چیزوں کا حریص ہوتا ہے نمبر ایک مال کی حرس اور نمبر دو عمر کی حرس مال کی پھر حرس ایسی ہے بساوقات جب انسان مال کا حریص بنتا ہے مال کی حوص دل میں آ جاتی ہے پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے پیسے کو جب انسان مقصد بنا دیتا ہے تو پھر زندگی بڑی پریشان کن ہوتی ہے پھر یہ اولادیں بھی خدمتگار نہیں ہوتی اور بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ واقعہ رونما کر کے سامنے لے آتا ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے کے مال پر قابض ہونا چاہتا ہے دوسرے کے مال کو لینا چاہتا ہے مال کی حوص ہوتی ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے میرا مال بڑھ جائے تو مال کے ہریس آدمی کے سامنے اللہ کبھی ایسا واقعہ رینما کر دیتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور آنے والے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کرے علامت تنوخی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ایک تاجر بغداد میں آئے تجارت کے لیے تو رات کا وقت ہو گیا انہیں ایک جگہ کی تلاش تھی کہ میں رات گزار دوں رات گزارنے کے بعد پھر میں آگے کا سفر کروں گا وہاں جا کر میں تجارت کروں گا اس شخص کو اللہ نے بہت مال دیئے تھا تو یہ تاجر اپنا مال لے کر جا رہا تھا تو ایک شخص سے اس نے کہا کہ میں رات گزارنا چاہتا ہوں اس نے دیکھا کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو یہ مال کا حریص تھا اس کی نیت تبدیل ہو گئی کہ اتنا بڑا مال لے کے جا رہا ہے تو اس کو ٹھہرا کر رات اس کے مال پہ قابض ہو جاتا ہوں اور اس کو قتل کر دوں گا سارا مال خود لے لوں گا ایک غلط نیت تھی غلط ارادہ تھا غلط جذبے سے اسے اپنے گھر میں رات کو ٹھہرایا اب جس کمرے میں ٹھہرایا تھا اس کمرے میں دو چار پائیاں تھی تو ایک چار پائی پہ کہا آپ آرام کرو اور ایک چار پائی پہ یہ میرا بیٹا آرام کرے گا بیٹے کو بھی اس لئے سولانے کا مقصد تھا کہیں رات کو یہ واپس نہ چلا جائے تاکہ بیٹا ساتھ ہوگا تو یہ رات اسی کمرے میں گزارے گا اب یہ جو شخص تھا جو مال کا حریص تھا اب اس کی جو نگاہ پڑی کہ یہ اس چار پائی پہ سویا ہوا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو دوسری ساتھ والی چار پائی پہ سولایا تھوڑی دیر بعد آیا پھر دیکھا کہ یہ اس چار پائی پہ سویا ہے تو اس نے کہا رات کو آؤں گا اور مال پہ قابض ہو جاؤں گا اب اس کا اپنا اکلوتا بیٹا دوسری چار پائی پر ہے اور یہ یہاں سویا ہے یہ چلا گیا جب رات کا خوب اندھیرہ ہو گیا لوگ نین کے اندر چلے گئے گہری نین میں تھے اب یہ آیا کمرے کے اندر سناٹا تھا کمرے میں بالکل اندھیرہ تھا دیا بجا ہوا تھا تو یہ اپنے اس گمان کے مطابق آیا کہ یہ تو یہاں پر سویا ہے چلو آ کر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اب ہوا یہ تھا کہ رات کے کچھ حصہ گزرنے کے بعد مہمان کو کچھ سردی لگنے لگی تو اس نے اس میزبان کے بیٹے سے کہا تھا یہاں ہوا باہر سے بہت آ رہی ہے تم میری جگہ آ جاؤ اور میں تمہاری جگہ سو جاتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک تو میزبان کا بیٹا اس کی جگہ سو گیا اور یہ میہمان رات کو وہاں جا کر سو گیا اب یہ جو شخص رات کو آیا اسے تو معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے اپنی جگہیں تبدیل کی ہیں یہ تو وہی پہلے والے خیال کے مطابق آیا کہ میہمان یہاں سویا ہوا ہے تو اب یہ آیا اور آتے ہی کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہو کر اس کا گلہ اتنے زور سے دبایا کہ اس کا سانس بند کر دیا اور وہی پر اب وہ جیسے آواز نکالنے لگا اس نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور بڑی شدت سے اسے دبایا اتنے میں اس میہمان کی آنکھ کھل گئی میہمان نے پوچھا کون تو یہ پہلے بتا نہیں رہا تھا اس نے قریب میں جو دیا جلایا تو کیا دیکھا کہ یہ وہی میزبان ہے اب میزبان کی جو اپنی نگاہ پڑی کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کا گلہ دبا دیا تھا اور وہ بیٹا وہی انتقال کر گیا تھا تو یہ وہاں سے میہمان مال لے کر باہر نکلا اہل محلہ کو بتایا کہ اس بدبخت نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو دیکھئے مال کی حرس نے مال کی حوث نے کہاں تک پہنچایا کہ جس اولاد کے لئے مال جمع کر رہا تھا آج وہی بیٹا اپنے ہی ہاتھوں سے قتل ہو گیا جس پیسے اور دولت کے لئے کر رہا تھا اللہ نے اس کو بتا دیا کہ اولاد کتنی بڑی نعمت تھی آج یہ اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیٹا اپنے ہی ہاتھوں سے قتل ہو گیا پھر ساری زندگی اپنے اس واقعے پہ پشتاتا رہا روتا رہا روتے روتے اس کی آقل بھی ماری گئی تو یہ سب کچھ کیوں ہوا مال کی حرس سے ہوا مال کی حوث سے ہوا اس لئے انسان کسی کے مال پہ کبھی قابض نہ ہو کسی کے مال پہ کبھی ڈاکہ نہ ڈالے کسی کے مال کے اوپر قبضہ نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے کبھی اللہ ایسے واقعہ رونما کر دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں